بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملٹری کوٹ کے حوالے کر دیا جائے گا تیسری جانب جو ہے وہ یہ ہے کہ بنو جو معاملہ ہے اس کے لیے جی آئی ٹی بنائی جائے اور سکین کھواری کرائی جائے لیکن مجھے پتہ نہیں کہ وہاں ہوا کیا بہت سی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ یہ بھی غور کریں کہ خلیل و رمال قمر کا سکینل سامنے آیا تو وہ تو ڈیفیوز ہو گیا لیکن دوسری جانب رہت فتہ علی خان کا سکینل سامنے آ گیا جس کی گرفتاری کا بھی مزلہ وہ کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی گرفتاری ہو رہی ہیں اور آنے والے وقت میں بہت کچھ ہو گا لیکن عمران خان مرشد آزم بھولے بادشاہ ثابت ہو گئے اگاہی دوں گا ان تمام چیزوں لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی ہیں ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھٹی کا پٹن دوبارہ نہ بھولے اور اپنے چیم کی رائے کا اظہار کریں جی ناظرین پہلی بات تو یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ مرشد آزم عمران خان نے رابطہ کر لیا جیوڈیشل کمیٹی سے ان کو ایک خط لکھا ہے منصور علی شاہ منیب اختر اور قاضی صاحب اس میں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قاضی صاحب کو تو نہیں لکھا انہیں منصور علی شاہ سے اور منیب اختر سے رابطہ کیا اور انہیں کہا جناب قاضی صاحب کے پروبار یہ تو ہمارے مقدمات نہ سنیں اس لیے کہ ان کی بیگم صاحبہ کے اظامات بھی آن ریکارڈ ہیں اور یہ بھی میرے خلاف ہیں لہٰذا آپ لوگ بات کریں دوسری جانے وہ یہ تھا کہ جو فل کورٹ کا جو ریفرنس ہے اس پر نظر سانی ہوئی تو وہ نے کہا اس کو لیٹ کر دیا جائے اس کی ضرورت کیا جلد بازی کی اور مری وقت صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی کوئی نہیں جائجز چھوٹی پہ ہیں لیکن صرف دو سال پیشے اگر آپ دیکھیں جب عطا بندیال تھے تو اسی طرح ایک کیس تھا اور مری وقت صاحب چھوٹیوں گزارنے گئے ہوئے تھے کراچی لہذا بندیال صاحب نے جب کہا کہ جناب تشریف علیہ فولی طور میں لاہور آیا اور لاہور میں تین رقمی بیج بن کے اور وہ عمران خان کی اپیل کی سوائز شروع ہو گئی تھی یعنی چھوٹیوں کے دوران تو اب یہ معاملات جو ہیں اتضاد بیانی جو ہے اسی میں سارے معاملات کو خراب کیا ہے چاہے وہ میری طرف سے ہو آپ کی طرف سے ہو یا معاشروں میں پایا جا رہا ہے کہ اتضاد جو ہے وہ بے تاشا پایا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی اس کو بڑا مسئلہ بنائے گا لیکن وہ ایک وہ جو دلاؤ نوٹس تھا کہ بھائی بس بس بے بس اب نہیں اب جو بھی کرے گا وہ ذمہ دار ہوگا وہ پکڑا جائے گا اور پھر انہوں نے کہا ڈیجیٹل دائشت گلدی یعنی لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے غلط فہمی جھوٹی خبریں دی جاری ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہم یعنی آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہم بار بار پریس کانفرنس کریں گا اور جھوٹی خبروں کی تردید نہیں کریں گے اس کے ازل چیزیں دکھائیں گا آپ کو اصل تصویریں کہ کون کیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ روح فسن صاحب کو سیکٹریٹ سے گرفتار کیا گیا تو وہ کہہ رہے گا یہ سیکٹریٹ جو ہے یہ ان کی اس قسم کی جھوٹی خبروں کو آگے بڑھانے کے لیے اور انتشار بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا اس سے پہلے احمد وقع صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا یہ بھی بڑے احمد آدمی اور وہ اعلان ہو گیا دہان جی گرفتار کر لیا گیا تو اس قسم کی گرفتاریوں نے لے کی دوسری جانب جو ہے عمر عیوب خان گوھر یعنی بریسٹر جو چیر میں نے پی ٹی آئی کہ وہ اور ایک اور جو معاملہ ہے وہ تھا کس کا ساتھ ہے کیسے ساتھ انہیں ایک پریس کانفرنس کی وہ پریس کانفرنس میں صاف کا فوجی ترجمان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ سیاسی حکومت کی ناہلی ہے اس کے خلاف فرد جرم انہیں ناہلی کی ہے یہ سمجھ لے کہ انہیں حکومت چل نہیں رہی ہے لہٰذا فوجی کو سامنے آنا پڑ گیا تاہم معاملہ جو اس طرح حل نہیں ہوں گے دیکھیں ایک اچھی بات یہ یہ پریس کانفرنس باقیدہ چینلز پر دکھائی گئی اور پوری دکھائی گئی تو اچھی بات ہے جب انہوں معاملات پر جب انہوں سے 190 ملین کیس کے موقع پر انہوں سے گوست گو کہ یہ میڈیا ہے تو میڈیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اسل سورتیال پتہ نہیں انہوں نے کہا تو آپ نے کہا جی ایٹی بنا دی جائے انہوں نے کہا جی ایٹی تو میں نے تکات کری کی ہے لیکن انہوں نے کہا یہ آپ نے تو فوج بل جام لگایا تو فوج تو نہیں آپ کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے کی بہت انکار کر رہی ہے علی امین گھڑپور کا موقع کچھ اور ہے انہوں نے کہا سل سورتیال مجھے پتہ نہیں پھر سنڈے میگزین میں جو سنڈے ٹائنز میں جو ایک انٹرویش ہبا انہوں نے کہا جی میں مختلف اپنے آنے والوں کو مہمانوں کو اپنے مخلا کو کچھ چیزوں سے گائیڈ کرتا ہوں وہ آگے دیتے ہیں وہ میرا بن جاتا ہے باقی ایسی لیکن واقعا دے ایک سلسلہ چل رہا ہے تو اب یہ جو آئی ایس پی آر کی جو پریس کام فرنس میں بہت سے چیزیں ان کی وضاحتیں کی اور بہت سے چلوں کا دباہ کیا گیا کہ جناب اگے کیوں اڑھا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ امران خان صاحب نے کہا کہ جناب پھول طور پر جو ہے مارشلہ کا اعلان کر دیا مطالبہ کر دیا تو مارشلہ کا اعلان کر دیا کہ موجودہ حکومت تو کچھ نہیں ہے سپہ سالار حکومت چلا رہے ہیں یعنی جنگل کے بادشاہ کے حکومت ہے تو باقیدہ اعلان کر دیا جب غیر اعلانی ہے مارشلہ کی کیا فائدہ ہے مارشلہ لگا دیا یہ تھی یاد ہوگا ماضی میں بھی اصابت ایک آرڈیو ویڈیو آرڈیو ریلیو ہوئی تھی اور لیک ہوگی تھی اس میں یہ کہہ کہ خاتوم کہہ رہی تھی دوسری خاتومت سے کہ یار یہ کم بخت مارشلہ لگا دے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ دو دن پہلے کہا کر بیان دیکھے ہم عمران خان صاحب کا تو وہ بھی یہ کہہ رہتے کہ پی ٹی آئی جو ہے کس طرح پیپلز پارڈل سے مل کے جو آدم اعتماد کی بات کرے اس لئے کہ انہیں نے مجھے وزیر آدم تو نہیں بنانا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے نہیں بنانا تو پھر جناب پہ جو مرضی ہوئے میں بہتا ہے سنی ساتھ انتے چائے میں ساری عمر جیل میں بیٹھا رہا ہوں مقصد یہ کہ کہیں نہ کہیں یعنی ان کی کسی نہ کسی تیتو شعور میں یا شعور میں ان کے موجود ہے کہ مارشلہ لگنا چاہتا ہے اگر میں نہیں پھر گاگ نہیں کوئی نہیں اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں اس لئے وہ باڑ باہی بات ہو رہی آج میں نے یہ کہہ دیا دوسری جانب نے یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں مجھے بھیجا جائے گا میرے ہم قدم وانت جائے گا نو میرکہ کیونکہ نو میرکہ مجھے نے اکتراف کر لیا اور وہ نے کہا کہ جناب میں نے کہا تھا کہ اگر میری گرفتاری ہو جی ایس کیوں کے سامنے مجھارہ کرنا لیکن پور امن جو بدے کٹھے ہو دینے تو پورا امن ہوتا ہے پھر اللہ پہ آ گیا پھر پڑ تو پڑ گیا دہتراف جنب نے کر لیا اسی دنے باقی بھی معاملات جائے ہیں اس میں بھی اسی طرح کی باتیں آگے نکل رہی ہیں لیکن جو الیکشن کمیشن ابھی تھوڑی دن بعد ایک شہر دماغہ کرنے والا ہے جس وقت ہی تکاڑی ہو رہی اس وقت ابھی مسئلہ شکریہ ہوئی لیکن بہرحال ابھی آئے کا فیصلہ ہے کہ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کی ریلسٹریشن رکھنی آئی یا منصوب کرنی ہے کیونکہ انٹرپارٹری الیکشن کا مخدمہ جو ہے مسئلہ مسائل جو ہے وہ اسی طرح ہیں اس کو نہیں تسلیم نہیں کیا الیکشن کمیشن ہے تو الیکشن کمیشن اور فل کورٹ ریفرس یعنی وہ جو مخصوص نشیست والا مسئلہ یہ آمنے سامنے ہیں دو بڑے ادھارے تو دونوں کہتے ہیں آئینی حدود میں رہے کے فیصلہ کریں گے تو یہ آئینی حدود میں رہ کے آپ سکند سلطان راجہ جو ہیں کوئی باجہ باجہ جانے کے موڑ میں لگ رہے ہیں باجہ کسا تک بچتا ہے کیا ہوتا پھر اس کی چیخیں کیا ہوتا ہے ردعمل کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے دیکھ یہ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں سنڈے ٹائم کا انٹرو اس میں بہت کچھ کہا پھر وہ دوسری جانے یہ جو تھا کہ مجھے ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیا جائے گا تیسرا یہ جناب میں جی ایس کی بھیجا تھا تو عام دور پہ ہوتا یہی ہے کہ بھیجا جائے نہ بھیجا جائے جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے پر امار احتجاج کے نام پہ ہی ہوتا ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں سے انتشاری موجود ہوتے ہیں وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں تو ان کا خیال بھی اسی انتظامیوں کو رکھنا پڑتا ہے جس نے اس کا احتمام کیا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکا تو معاملات تو گر بڑھ ہو گی اب جی ایس کیو کی کالو وہ کہتے ہیں میں نے دی تھی لیکن میں نے کہا تھا پر امن تاہم احتراف تو کر لیا اچھا اب دوسری جانے یہ ون ایٹی ملین اور دوسرے معاملات میں یعنی نو مائی کے معاملات تو انہیں بھی خطرہ ہے اور یہ ہونا ہے کیونکہ لگ یہی رہ کے ہونا ہے یہ مسئلہ تو یہاں پہ سلطانی گواہ جو ہیں وہ ملکی بھی ہیں اور غیر ملکی بھی اویلیبل ہیں یہ بھی سلامباد سے کی فضاء سے چھوکولی کھا رہی ہے فضائیں چھوکولی کھا رہی ہیں کہ جناب باروں بھی بندے آجنے لیں اور وہ ہو سکتے ہیں ان کے بہت حرابت دار ہوں جو آکے یہ کہیں سلطانی گواہ بن کے کہاں جی اے اے کم کیا تھا جیسے کہ پہلے ابھی ہوا ہے اور وہ جو وان نینٹی میلین میں پرویس خٹک بھی چاہتا ہے سبیدہ جلال بھی چاہتا ہے یہ بابا ہے اس کو کھولا نہیں کوئی پوچھا نہیں اس کی مضبوری دے 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 کر دے یہ وہ کر گئے تو وہاں بھی مکمل ہو گئی ہیں گواہی ہیں جرہ بھی مکمل ہو گئی ہیں اس کا بھی ریزلٹ آنے والا ہے آج یہ لیکسی کمیشن بھی کوئی بڑا دھماغت کرنے کے موڑ میں اوپر سے امران خان کو کہا تھا وہاں چاہتا ہے وہ بھولے بات چاہتا ہے ان کو بہت سی چیزوں کرنی بات چاہتا ہے بنو کے بیان پر بھی دیکھ لیں تو انہیں ڈائریکٹ پوچھ پر ازام لگایا تھا بات بات چاہتا ہے یہ مجھے تو بتے نہیں باتیں جیل میں اس کا مطلب یہ وہ سنوی سنائی پر عمل کر جاتے ہیں بھولے بات چاہتا ہے ماننا تو پڑے گئے ہوا چاہتا ہے بڑے قریب رہے ہیں تو انہیں نے جو بات کی اس کو ماننا پڑے گئے اسی طرح ہے بھولے بھولے پن میں انہیں نے اطلاف کر لیا کہ جی ایس کیوں میں نے بھیجا تھا جس کا وہ انکار کر رہے تھا اور وہ سلسل انکار کر رہے تھے لیکن اب تو انہیں نے یہ مان لیا اس قسم میں بہت سے چیزیں آنے والے دنوں میں اور سامنے آئے گی لیکن لگ یہ رہا ہے کہ امران خان کے لیے بھی مشکلات جو ہے اس میں کمی نہیں آ رہی لیکن سب کچھ ہوتا ہے کیا پتا قسمت کیا ہو جائے ماضی کی جتنے بھی چور کرب ڈاکو جو بھی تھے جن پر مقدماتیں سب برہی ہو گئے تو ان کے لیے کہاں لے گئے یہ کوئی آسمانی مقلوب تو نہیں ہے کہ ان کے جناب کو خاص لیکن جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ابھی ان کے لیے مشکل حالات ہیں مشکل وقت ہے اور ابھی ان کو کوئی امتحان اور بھی ہے آج اس وقت کتنے ہی پھر ملے گئے نیمور جب ساتھ جاتے یا جاتے آپ ترخواست حیرت ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹا زبان نہ بھولیں اور اپنی ٹک دیرائے کا اظہار اپنی شخصیت دمتابق کریں سدہ سلامت رہیں اللہ نے جبان